اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک تو گوتم بودھ کا فلسفہ اس کے فلسفے کا مین تھیم یہ ہے سروم دکھم all is pain all is suffering اور اس نے جو بھی اپنی محنت کی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے بعد میں ملا کیا اور کیا نہیں ملا ایک بات آپ سے ارز کرتوں گوتم بودھ کے بارے میں ایک بہت جید عالم میرے نزدیک برے صغیر پاک و ہند کے علماء میں جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت اونچا مقام ہے مولانا مناظر ایسن گیلانی رحمت اللہ علیہ گیلان قصبہ ایک بہار کا وہاں کے رہنے والے تھے ان کی زندگی زیادہ گزری ہے در ماددک عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد رہے انہوں نے گوتم بودھ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور اس کی دلیل دی ہے قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے زل کفل اور یہ زل کفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پت قرآن مجید میں بھی ایک دکا ذکر آیا ہے نمبر دو یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی اب یہ زل کفل ہے کون تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام زل کفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو کپل پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں وہ فے بنتی ہے تو زل کفل کے معنی کفل والا اور یہ کفل جو ہے کپل کپل والا جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گو تمبت کے بارے میں یہ خیال یہ میں ارز کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ ان کا گمان ہے خیال ہے واللہ وعالم کہیں گے ہم لیکن امکان ضرور موجود ہے قرآن کہتا ہے ہم نے ہر قوم میں حابی بھیجے کوئی بستی ایسی نئی دنیا میں جس میں کوئی رکوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہو لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھے تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے یہ تو قرآن مجید میں آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت ہمیں دائی ورنہ تو خدا کا بیٹا سالے سو سلاسا ان کو کیسے ہم مانتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بودھ بھی اللہ کے نبی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ درجہ میں کہیں گے یقین سے نہیں بارحال گوتم بودھ نے اس دکھ رنج صدمہ غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا اور پھر تپس سے آئے کی علم حاصل کیا رشیو امنوں کے پاس گیا اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راستہ کونسا ہے اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کی نہیں اس غم سے اس نجات سے اس اندوں سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں اسی کو سیلویشن کہتے ہیں امنیزی میں اسی کو ہندی میں نروان کہتے ہیں اسی کو عربی میں نجات کہتے ہیں اَنَّا نَجَاتَ مُعَلَّقَتُ الْمِمَجْمُعِ حَابِ میں نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو نصبت آیا نجات کیا